سلام کمیورز آج کس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی مرضی سے کوئی نیو ٹیپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایسی کمانڈز جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم ٹیپ ہے وہ ہوم ٹیپ میں کلی اپورٹ گروپ ہے اس میں یہ سپیسیفی کمانڈ ہے تو ہم ایسی ایک ٹیپ بنائیں گے جس میں ہم ایسی کمانڈز کو انٹر کریں گے جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ فائل پر کلک کریں گے فائل پر کلک کرنے کے بعد آپشن پر کلک کریں گے آپشن پر کلک کرنے کے بعد کسٹومائز ریپنز پر کلک کریں کسٹومائز ریپنز پر کلک کرنے کے بعد نیو ٹیپ پر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کا نیو ٹیپ کریٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں رینیم کرنے کے لئے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور رینیم پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اس ٹیپ کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں یہاں پہ بلال کو نام دیتا ہوں اور اکی بھی برس کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ کا نیو ٹیپ کریئٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ گروپ کو بھی رینیم کر سکتے ہیں رینیم کرنے کے لئے رائٹ کلک کریں اور رینیم پہ کلک کریں اپنی مردی سے کوئی نام دے سکتے ہیں میں یہاں پہ امپورٹنٹ ہانس کا نام دیتا ہوں آپ کا ٹیپ بھی پیٹ ہو چکے اور جو آپ کا گروپ ہے وہ بھی پیٹ ہو چکے اب آپ اس میں جو سپیسیفی کمانڈر جو آپ زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں وہ کیسے ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ لیف سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پاپولر کمانڈر آ رہی ہیں آپ اپنی مردی سے جو بھی آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فارد اپل فانٹ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو فانٹ پہ کلک کریں وہ ایڈ پہ پرنس کریں اس کے بعد فارد سائیڈ اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں ڈھرہ ٹیبل یہ ایسے کمانڈر ہوگی جو آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سی ویز جو بھی کمانڈر آپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے اس لسٹ میں سے ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ وکی بھی پریس کریں گے جیسے ہی آپ وکی بھی پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا ٹیپ کریٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہم نے بلال ٹیپ رکھا تھا اور اس کے بعد ایک گروپ بھی ایڈ ہو چکا ہے جس کا نام پارٹین کمانڈ رکھا تھا اور اس میں جو کمانڈر کی تھی وہ بھی جہاں پہ چھوڑیں تو اس طرح آپ ایک نیا ٹیپ بھی کر سکتے ہیں اس میں گروپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گروپ کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ کمانڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سپیسیفک ٹیپ ڈ کرئی پہ اس کو حتم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے آپ فائل پہ کلک کریں گے فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ چین سے بھی کلک کریں گی کسٹومائیز Quan siر پہ کرے گے اور یہاں پہ آپ اس specified جو ٹیپ ہو گا اس پہ کلک کرنے کے بعد ریموو پہ کلک کریں گے تو وہ ٹیپ ہتم ہو جائے اب آپ اکی پہ کلک کریں گے تو آپ جہاں پہ دیکھ سکتی ہے کہ جو آپ نے نیا ٹیپ کریئیٹ کیا تھا وہ ٹیپ جہاں سے ریموو ہو چکے آج کے لیے بات اتنا ہی بہت شکریہ